السلام علیکم جی آپ دیکھیں سپورٹس انسائیڈ ویڈ تلال ڈار اور پی ایس ایل کے حوالے سے اب بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ شاید پی ایس ایل کو اس پر آکشن کرایا جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پہلے ڈرافٹنگ ہوتی تھی جس کا پہلے نمبر آ جاتا تھا وہ سلیکٹ کر لیتا تھا کھلاڑی کو اس میں تھوڑا سلیکٹ فیکٹر بھی آ جاتا تھا درافٹنگ میں سب کھلاڑیوں کو برابر کی فرائز میں نہیں دی جاتی تھی بے شک کوئی بیسٹ کرکٹر ہو بے شک کوئی اس سے تھوڑے نیشلے لیبل کو سب کی ایک سب کو سیلری دی جاتی تھی لیکن اب جو آکشن ہوگا اس میں پھر یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ بولی لگانا چاہیے بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے جو کہ لوگ آئی پی ایل کے آکشن کو فالو کرتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ آکشن نے آپ کو بڑا دھیان سے چلنا پڑتا ہے اپنے بجٹ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کس کھلاڑی پر کتنے پیسے لگاؤں گا تو پھر اس کھلاڑی کے لیے میرے اگلا جو کھلاڑی ہے اس کے میرے پاس کتنے پیسے بچیں گے اس پر لگانے کے لیے تو آکشن بڑا میرے خال سے ایک ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے اور اس میں اور زیادہ بہتر ٹیم بنتی ہے اس میں اور زیادہ بہتر کیونکہ آپ لیٹس اپوز ایک بہت بڑا کرکٹ گر آپ اٹھا لیتے ہو تو پھر آپ کو دھیان سے چلنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر میں نے سارے پیسے اس پر لگا دی ہیں تو اب میں کس طرح مینج کروں گا کچھ ہوتے ہیں جو ایک پس بہت زیادہ پیسے نہیں لگاتے لیکن وہ ایوریج ایک میڈیم رکھتے ہیں بولی اور بہتر سے بہتر زیادہ کی راڈی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر تو پی ایس ایل میں یہ واقعی ہونے جا رہے تو بہت اچھی بات ہوگی مجھے یاد ہے رمیز راجہ نے چیئرمن بننے سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پی ایس ایل میں آپشن کی طرف ہم جائیں گے تو جو پی ایس ایل سیون ہے میرے خالق سے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والے کہ اگر اس میں آپشن ہوگا اور اس میں یہ بھی پھر چانسز ہیں کہ بہتر کرکٹر پاکستان آئیں گے یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو ٹاپ کلاس کرکٹرز ہیں وہ پی ایس ایل میں نہیں آتے تو آکشن ہونے سے ان کی بھی ایک ٹریکشن میں اضافہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان آئیں گے جیسے ڈیویڈ وارنر ہیں کین ویلیم سن ہیں ٹرینٹ پولٹ ہیں کائل جیمیس سن ہیں جو کہ سارے اس پر آئی پی ایل کھیلنے گئے میں ہیں اور بٹلر ہیں جو آگ بٹلر اور انگلینڈ کے بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں جو کہ پی ایس ایل میں نہیں آتے تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ پی ایس ایل میں آئیں گے جو بھی آکشن والی خبر ہیں امید کرتا ہوں سچ ثابت ہوگی اس کے لئے آئی پی ایس ایل کی ساتھویں ٹیم کی بھی کوئی خبر چاہتی ہے کہ شاید پی ایس ایل میں ساتھویں ٹیم ایڈ کرنے اسے بھی کمپیٹیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب ٹیم میں اضافہ ہوگا تو میچز زیادہ ہوں گے میچز زیادہ ہوں گے تو کمپیٹیٹیو زیادہ ہوگا تو دیکھتے ہیں اگلے کچھ دن میں نخصہ بڑے ایم ہوں گے پی ایس ایل کی اس خبروں کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پی ایس ایل مزید انٹرسنگ ہو جائے اور مزید کمپیٹیٹیو ہو جائے باقی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو پی ایس ایل کے حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے کرکٹ ٹینلس پوٹ بول تمام خبریں آپ کو یہاں پہ میں دیتا رہوں تمام خبریں آپ کو سب سے بہتے ہیں ہو سکے تو بیل آئیکن بھی پینس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی آج ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تاکہ اپنا بڑا چہار رکھے گا اللہ حافظ